میں یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ کوئی خالق مانتے ہیں مالک مانتے ہیں پالنہار مانتے ہیں پروردگار مانتے ہیں اسی کو لیجسلیٹر مانتے ہیں اسی کے قانون کو واجب ان اتباع مانتے ہیں اور اسی کے قانون کا فولو کرتے ہیں یہ لوگ ہیں اللہ کو رب ماننے والے اور رب مان کر کے اس ماننے پر ٹھہر جانے والے جم جانے والے ثم مستقامو پھر اس پر ٹھہر جاتے یعنی وہ مومنین جو ایمان کے ساتھ تمام آمال صالحہ تمام آمال صالحہ کرنا اور تمام برائیاں ان سے بچنا یہ ایمان کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی جن کے اندر ہیں کسی کا تمام ہے اللہ کو رب مان کر کے اس پر ٹھہر جانا مضبوط ہو جانا اس پر مضبوط ہو جانا یہ ہے کہ اللہ نے جو جو آخکام دیئے ہیں ان تمام آخکام کی تعمل کرے اللہ نے کہا یہ کام کرو وہ کر رہا ہے اللہ نے کہا یہ کام مت کرو وہ نہیں کرتا تمام گناہوں سے بچنا اور تمام وہ آخکامات جو اللہ نے دیا ہے ان تمام آخکامات کو بجا لانا پورا کرنا یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کو رب مان کر کے اس عقیدے پر اس ایمان پر مضبوط ہو گئے ان مومنین کے پاس فریشتیں اترتے ہیں تَتَنَزْدِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَرَ اور فریشتیں اتر کر کے آگے چند باتیں ہیں وہ چند باتیں ان سے کہتے ہیں کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس تو بھی فریشتہ نہیں آیا ہم نے تو باتیری نمازیں پڑھ لی باتیرے روزیں رکھ لیے ترابی پڑھتے پڑھتے بھٹنے بھی ٹوٹ گئے مگر فریشتہ تو کبھی آیا ہے نہیں تو میرے بھائیوں اس کو سمجھو یہ فریشتیں اترتے ہیں سقرات کے وقت موت کے وقت اترتے ہیں پوری زندگی میں نہیں اترتے ہیں اور پوری زندگی میں بھی کسی کسی کے پاس آتے ہیں لیکن وہ سب فریشتیں وہ وہ فریشتیں آتے ہیں شب قدر پرانے کریم میں ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْهُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ شب قدر میں اللہ کے اجازت اور پرمیشن سے حضرت جبرائیل علیہ السلام و دوسرے فریشتے زمین پر اترتے ہیں اس رات میں اور جس کے بارے میں اجازت ہو بعض اللہ کے بندوں سے ظاہر ہو کر ان سے ملاقات کرتے ہیں مصافح کرتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں شب قدر میں فریشتے ظاہر ہو کر ان سے ملاقات کرتے ہیں مگر یہ رتبہ یہ آسانی سے ہر ایک کو نہیں ملتا اللہ کے کچھ بندوں کو یہ مقام ہے باقی حضرت جبرائیل فریشتے شب قدر میں ضرور اترتے ہیں قرآن کریم میں ہیں اتر کر پوری زمین کا دورہ کرتے ہیں اور خاص خاص بندوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں باقی عام بندوں سے ملاقات نہیں ہوتی کیوں عام بندے سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی ہم رات کو آدھی رات کو عشاء کے بعد آدھی رات کو تحجد پڑھ رہے ہوں اور تحجد پڑھتے ہوئے ہمارے کمرے میں اچانک چار آدمی کھڑے ہو گئے سلام علیکم کیا ہوگا حال ہمارا جو خوش ہو جائے تو صبح خوش آ جائے گا لیکن حال سیل ہو جائے گا اس لئے ان فرشتوں کو ظاہر ہو کر ان کو سمجھنا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان سے خوف نہ کھانا نہ درنا اور ان سے ملاقات کرنا اور ہوش میں رہنا ایک صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ملک الموت دیکھنے کا بڑا شوق ہے کبھی دیکھتا نہیں ہے کب آتا ہے اور کب جاتا ہے وہ تو موت کا فرشتہ تو جانے حصول کرنے کے لئے برابر اب داؤن کرتا رہتا ہے تو بڑا شوق ہے ایک دن جنگل میں سے لقلیوں کا گٹھر اٹھا کر کے آ رہے تھے بڑا بھاری گٹھر ساتھ راستے میں ایک جگہ ڈالا غصے میں اور کہنے لگا اس سے تو موت آئی ہوتی بچھا تھا بس یہ کہنا تھا اور فرشتہ ظاہر واسلام علیکم مجھے کیوں بلائے تو کہنے لگے یہ گٹھر بہت بھاری تھے اسے اٹھوانے کے لئے بلائے لائلہ اللہ تو غرض ہے فرشتوں کا مقابلہ کرنا چانک سامنے آئے ان کو سمجھنا کہ فرشتے ہیں پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنا یہ ہر ایک کے بس کا نہیں اس لئے شبے قدر میں حضر جبرائل بھی اترتے ہیں دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں مگر وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے یہ مرتبہ ملتا ہے جسے ملتا ہے ہر بلحوص کے لئے دار و رسن کا اور یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں یہ فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت سقرات کے وقت جب آدمی کا اس دنیا سے آخر ہو رہا ہو دوسری دنیا کا بگنگ ہونے والا ہو اس وقت میں یہ فرشتے اترتے ہیں کہ اس وقت تو فرشتے ہر ایک کے پاس اترتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہیں پھر اس کے اوپر جم گئے اور دین پر عمل کرنے لگے مضبوط دین پر رہے انہی کے پاس فرشتے تھوڑے آتے ہیں فرشتے تو ہر ایک کے پاس آتے ہیں پھر ان کی تخصیص کیوں ہیں دیکھو فرشتے ہر ایک کے پاس آتے ہیں اور یہاں ایک مضبون سمجھو ملک الموت ایک فرشتہ نہیں ملک الموت ایک فرشتہ نہیں ہے وہ ہزاروں لاکھوں کرونوں فرشتے ہیں وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کا نام ہے حضرت عزرائل علیہ السلام حضرت عزرائل علیہ السلام جس فرشتے کا نام ہے وہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور جانے اصول کرنے کے لیے وہ خود تشریف نہیں لے جاتے سب جگہے دوسرے جو ان کے مات احد فرشتے ہیں وہ سب جانے اصول کرتے رہتے ہیں اس شعبے کے نگران و ذنہ دار وہ ہیں اور کہیں 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 حضرت عزرائل علیہ السلام خود تشریف لے جاتے ہیں نبیوں کی روح اصول کرنے کے لیے خود حضرت عزرائل تشریف لے جاتے ہیں دوسرا مات ایت نہیں جائے گا بڑے آدمیوں کی روح اصول کرنے کے لیے خود حضرت تشریف لے جائے لیکن ہر ہر آدمی ہر ہر مخلوق کی روح اصول کرنے کے لیے حضرت نہیں جاتے ہیں دیکھو حدیث میں ہے کہ آدمی نیک ہوتا ہے تو موت کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس رجان اصول کرنے کے لیے وہ کیسے رہتے ہیں بڑے خوبصورت چہرے حشاش بشاش ہاتھوں میں ان کے ریشم ہے خوشبوے لیے گوئے آتے ہیں نیک آدمی کے پاس اور اگر برا آدمی ہے تو اس کے پاس میں جو فرشتے جان اصول کرنے کے لیے آتے ہیں نہایت کالے کلوٹے دراؤنی شکل تو نیلی پیلی آنکھیں ہاتھ میں گرد ہیں اور تات ہاتھ میں ہیں اور تات میں سے ایسی بدبو آ رہی کہ پکھانا بھی نہیں آتی اور اس حالت میں وہ فرشتے آتے ہیں روح اصول کرنے کے لیے تو نیک کی روح کرنے والے یہ ہیں بورے کی اور پھر ایک نہیں آتا کئی کے فرشتے اصول کرنے آتے ہیں یہ سب حدیث ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ ایک نہیں ہے تو بے شمار فرشتے ہیں اور ان کے دپاگ لیں کے ہیڈ ہو ہے تو فرشتے تو ہر ایک کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ جانوروں کی روحیں اصول کرنے بے فرشتے آتے ہیں ایک طالب علم نے جو کالیج میں پڑھتا تھا انیورسٹی میں پڑھتا تھا اس نے حضرت تھانوی قدس روحوں کے سامنے ایک اشکال کیا سمجھنے کے لئے اس نے کہا کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے اور جہاں کتہ ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے بہت شریف ہے کہ جہاں تصویر ہوگی اور جہاں کتہ ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے تو اس سٹوڈن نے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی کتہ پال لے اور ہر وقت کتے کو ساتھ کبھی اپنے سے الگ ہی نہ کرے تو وہ مرے گا نہیں یہاں کتہ وہاں فرشتہ آئے گا نہیں مرے گا نہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ نہیں بھئی ساہر زادے ٹھیک سے سمجھے نہیں کتہ بھی تو مرتا ہے تو اس مرتا ہے تو اس کی روح اصول کرنے بھی تو فرشتہ آتا ہے کہ جی حضرت فرشتہ اصول کرنے روح آئے گا حضرت نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو کتے کی روح اصول کر جائے جو ہر وقت کتہ ساتھ میں رکھتا ہے اس کی روح دوسرا فرشتہ تو نہیں آئے مرتا جو کتے کی روح اصول کرتا ہے وہ فرشتہ آکر اس کی روح اصول کر جائے مجھے اس قصے میں کیا سمجھانا ہے کہ ہر جانور کی روح اصول کرنے بھی فرشتہ آتا ہے تمام ہیوانات کی روح اصول کرنے فرشتہ آتے اور ایک ہی فرشتہ سارے کام نہیں نظام ہے اور روزی پہنچانے کا نظام ہے اس پر بھی ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر ہیں اور اس دیپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ حضرت میکائل علیہ السلام وہ اکیلے ہی سارے بادلوں کو ہانکتے رہے اور ساری روزیوں کا نظام پھیلاتے رہے نہیں ان کے ماتحاد بہت فرشتے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتے تو ہر آدمی کی موت کے وقت آتے ہیں اچھے کی موت کے وقت میں اچھی حالت میں فرشتے آتے ہیں برے موت میں دراؤنی شکل میں آتے ہیں تو ہر ایک کے فرشتے تو اترتے ہیں پھر اس کی کیا خصوصیت ہے جو رب اللہ ثم استقام ہیں انہی پر فرشتے اترتے ہیں تو اس لئے میرے بھائیو سمجھنا چاہیے کہ فرشتے اترتے یہ خصوصیت نہیں فرشتے اتر کر اگلی باتیں کہتے ہیں یہ فرشتے اتر کر اگلی باتیں کہتے ہیں یہ اگلی خوش خبریاں لے کر فرشتے جو آتے ہیں وہ انہی کے پاس آتے ہیں جو مومنین ہیں اور مومنین کے بعد دین پر مضبوط ہو گئے